بطرہ ہسپیٹل کے بہار ہم کھڑے ہیں اور دکھت خبر ہے ایک وقتی کی جو ہے یہاں پر جان گئی ہے سرکار بڑے بڑے وعدے کرتی ہے کہ دیکھئے اکسیزن کی کمی نہیں ہے اور ہم بالکل تیار بیٹھے ہیں کوویڈ نائنٹین کی الارمنگ سویشن ہے لیکن وہ باتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں جب کسی پریوار کا ایک صدر سے چلے جائے اور اس کی وجہ رہی ہو اکسیزن کی کمی پریوار اسمیں شوک میں ہے پولیس یہاں پر موجود ہے آخر کار ایسے وعدے آپ کرتے کیوں ہوں کہ آپ تیار بیٹھے ہو کوویڈ نائنٹین سے لڑنے کے لیے آپ کے پاس انفرسکچر تیار ہے وینٹی لیٹرز تیار ہے اکسیزن ہے ان کے پریوار سے بات کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں جب آپ کو میسیج آیا تھا کہ ہمارے پاس بیک اپ پڑا ہوا ہے تو پھر وہ بیک اپ گیا کہاں ان کے باپ کے باس کیا سالے سی ای 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 او جو یہاں کا سپری ڈیٹرز وہ اپنے گھر پہ رکھا گا اس نے سالے اکسیزن قطب کر دیا اور ہمارے لیٹی کو مار دیا میسیج دیکھو میسیج دیکھو سب دیکھو سب کیا ہم نے سب کھا گیا ہوا ہے سب کھا گیا ہوا ہے پھل بیک اپ یہ چیئرمن نے کیا ہے چیئرمن بطرہ کا چیئرمن ہے اس نے ہمیں میسیج کیا کہ ہمارے پس پھول بیک اپ ہے اس نے پہلے بی سپریٹ کے لئے سپلائی گئی تھی مرگ پہ دوسرا پیشنٹ ہے نا اس نے اپنا ماسک نکال کے اسے لگا تھا تب بچے اگلے دن پھر سے بی سپریٹ کے لئے سپلائی کٹ دی اور آج ایک تو سینٹرل سپلائی بھی کٹ دی اور سلیٹر والی بھی کٹ دی کتنے دنوں سے ہسپرلائز تھے جو بیس دن ہوگے تو نیگیٹی وہ کی تھی وہ بھی نہیں بتایا تھا ہمیں انجیکشن کی ڈیمانڈ کی گئی تھی جو لگ چکا تھا پھر دوبارہ سے کہا گیا ہم نے ہمیں بولا کہ 35,000 کا ایک انجیکشن آتا ہے اس کے لئے آپ کا کنزنٹ چاہیے ہم نے کہا ٹھیک ہے لگا دو پھر دوسرے دن کا سی اے مو انترا ہے اس کا نام ڈاکٹر انترا کہہ رہیے میرے بابا کو کہ آپ سے بات کر دی تھی ہم نے کہا کیا بولتی انجیکشن کے بارے میں ہم نے کہا وہی والا جو 35,000 والا کہتی ہم نے کہا تو لگ گیا کہ تھی اچھا لگ گیا ہے کیا مطلب اسے پتہ ہی نہیں تھا لگا بھی یا نہیں لگا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ لگایا نہیں لگا ہم نے پیسے لیے لگایا نہیں لگا میں کیا پتا یہ صرف پیسے کمانے کا ذریعہ یہ پیسہ یہ تو ہے یہ یہ ہسپیٹل وائس آئی ہے یہ ہسپیٹل وائی ہے یہاں پہ صرف پیسہ پیسے کے بارے کونے ڈگری بھی دےو پیسے دے دو ہمارے سامنے نہیں آرہا ہمارے سامنے نہیں آرہا ہمارے سامنے کوئی نہیں آرہا انجیکشن ہم نے پرسو 3,000 37,000 30,000 120 کا میں نے انجیکشن لیا مجھے وہاں میڈم نے بلایا اتنی کا انجیکشن ہے آپ کنزرنڈ دے دو لکھے میں نے بولا ٹھیک ہے اس کے سائیڈ چلو ٹھیک ہے دیتے ہیں تو میں نے بولا کیا آپ کو خود پییمنٹ کرنی ہے یہ ادھر بل میں نہیں آئے گا میں نے بولا ٹھیک ہے ایکسٹرہ میں دے دوں گا ہم نے ایرینج کیا پینسہ تو بر دیا ادھر تو انجیکشن لے لیا انہوں نے وہ کر دیا انجیکشن کال وہ ڈاکٹر انترہ مجھے سی امو ایک اور ہے پتا نہیں کتنے سی امو رکھے ہیں ایک اور سی امو بولی ہاں آپ سے بات کرنی ہے یہ انجیکشن دیکھ دینا ہے میں نے بولا کون سا انجیکشن دینا بولی وہ تھٹی میں نے بولا 35 دن ہوں ہاں ہاں وہ دینا میں نے بولا پرسن تو دے دیا ہے اچھا اچھا دے دیا ہے اچھا کوئی بات نہیں تو یہ پیشنٹ کی ٹیٹمنٹ کیا کر رہے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں پیشنٹ نے کیا کیا کسرے کے ساتھ کارڈنیشن ہی نہیں ہے کسرے کیا 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 اور جب ان سے پوچھتے ہیں ہمیں بولو ان کے بارے میں کچھ پیشن نہیں وہ اوپر ڈیوٹی ڈاکٹریں ادھر ہی جاؤ کوڑڈ وارڈ میں جاؤ ہمارے پاس نہیں ہے مجھے بولتی ہے وہ کہ میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک مل کر رہی ہوں میں نے کہا میں دو دن پیداوں کی ساتھ لے جاؤں گی کہتے ہیں ٹھیک ہے اپنا دیان رکھنا ہے میں نے کہا ایکزیس کر ایکزیس کی اس نے اور کی ریپورٹ بھی نگٹیو ہے اور کی ریپورٹ نگٹیو ہے تیمو کہا ہے اسے بھلاو نا تیمو ہے کہاں بھی جو یہاں کے نوڑل آفیس نے رکھا ہے پہلے اس کے پاس ہائی پھلو والی ماسک بھی نہیں ہے وہ ماسک اس کو دیا دیا ادھر وہ ماسک بھی نہیں ہے ادھر کچھ نہیں ہے جب پیشنٹ ایڈمیٹ بھی نہیں ہوا تھا ہم نے کال کیا پہلے بولا کہ پہلے آ کے سببٹ کرو پیشنٹ کو لانا اسی ہزار چالیس ایک پیشنٹ کا چالیس ایک پیشنٹ کا ہم نے یہاں جمع کر رہا اس کے بعد پیشنٹ کو لائے اور اس کے بعد دو لاکھ تو بڑے ابھی تو زالے پتہ نہیں کتنے پیشنٹ مانگے گے ان کو کچھ نہیں دیں گے اور ایک ڈسپلے کے لیے بڑا اچھا پیش لگایا ہے سانٹائزیشن کا ایک دکھاوے کے لیے لگایا ہے دیکھئے ہسپیٹل کے اندر آنا یہ اندر دیکھئے یہ کہنے کو تو سانٹائزن ٹینل ہے اور کتنا اچھا سانٹائز انسان ہو رہا وہ بھی آپ دیکھ رہے ہسپیٹل کے باہر کی تصویریں پرسوں اوپر تک گئی انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے بولا کہ میں سامان لائیوں میں پی پی کٹ لگا ہمیں پیشنٹ کو کھلانا پیلانا وہ خود کھلانا پیلانا جو اس کے ہزمن تھے ہزمن اور وائف تھے اب ہزمن تھوڑے ٹھیک تھے لیکن ٹھیک تھے تو ان کو ان کے چینج ڈائپر کرنا چینج تھا سب کچھ کھانا پیلانا سب کچھ انہیں کے حاق تھا اور یہ خود نہیں یہ کسی آدمی کو کسی بندے کو نہیں رکھتے تھے تو ان کی دیکھوال کے لئے جبکہ پیڑ ہسپتال ہے یہ کس لئے پیسہ لیے 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 اکسیجن مازک لگا کے اسے پہنا ہے انہوں نے صرف بتانا ہے کہ یہ چیز لائیے یہ بل ہے اور یہ پی کرنا ہے باقی ذمواری باقی ذمواری نہیں ذمواری نہیں لیتے ہیں جب ان کو پوچھتے ہیں پیشنٹ کے بارے میں نہیں ڈیوٹی ڈاکٹر ہیں ان سے پتا پا کریے جبکہ کووڈڈ جو سیکشن ہے ان کے پاس ساری ڈیٹیل پوری فائلے پڑی رہتی ہے صرف فائلے بناتے ہیں لکھتے ہیں لیکن بات بتاتے نہیں ہے کچھ ہمیں جب ریپورڈ نیگٹیوز آگی تھی تو اس کے بعد کیا اکسیجن کی کمی تھی اکسیجن کی کمی تھی اکسیجن کی اس کا ایک تھا زدہ رہنے کا طریقہ لیکن وہ بھی آج سوا پوری طرح سے کٹ کر دی انہوں نے اس سے پہلے دو نائٹ دو نائٹ انہوں نے کٹ کر دیا پھر ہم نے کمپلینٹ کی نہیں ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا تو آج پھر سے کر دیا پھر سے اب ریسٹوری نہیں کیا اور اس کی ڈیپس کے ساتھ ہی ہوگئی باترہ ہسپٹل کے بار کی باترہ ہسپٹل کے مالک ہیں مالکان ہیں چیئر پرسن ان کا میسیج ان کو آیا کہ دیکھیں ایک چیزن کا بیک اپ پڑا پڑا ہوا ہے لیکن عجیب لگتا ہے اتنا بڑا ہسپٹل ہے بڑے بڑے اکشنوں میں لکھا ہے جمہو ملسل کارپوریشن کا ڈکومنٹیشن سٹینٹائزنگ ٹرنل ایک بھی کام نہیں کر رہا دکھاوے کے لیے رکھا ہے کیوں رکھا ہے اسے ڈسپلے کے لیے ایگزیبیشن یہاں پر لگی ہے کیا اور جن لوگوں پر جن کا یہاں پر پریوار کا ایک صدسیہ جن کی ریپورٹ نیگٹیو آتی ہے لا پروائی دیکھئے جن کو یہی نہیں معلوم سی ایم او کو کہ پینتیس ہزار پر کا انجیکشن لگ چکا ہے یا لگنا باقی ہے پریوار اسے میں شوک میں ہے اور اب جواب دینے کے لیے کوئی بھی اوفیشل جو یہاں پر بیٹھے ہیں ہاسپیٹل کے کوئی بھی یہاں پر موجود نہیں ہے آفرکار کہاں ہیں جو یہ کہہ رہے تھے دیکھئے جی پینتیس ہزار کا انجیکشن لگنا ہے آپ پیسے جمع کروائیے اڈوانس آپ اسی ہزار پر جمع کرائیے تب آپ کے پیشنٹس کو لیا جائے گا موک درشک بن کر اندر ایڈمیشن کے لوگ بیٹھے ہیں اور جس پریوار پر کہتے ہیں جس تن لاغے وہی تن جانے ان کے پریوار کے سدسے کے ساتھ بیٹی ہے اور شاہد اندر بیٹھے ہوئے اے سی کے روم میں ان کا دکھ شاہد نہیں پتا اور یہ تکلیف جو ہے حالانکہ اندر جمع کشمیر پولیس کے جوان آئے ہیں جو ایڈمیشن کے سیکیورڈی پرسنس ہیں وہ یہاں پر باہر موجود ہیں اندر اتھل پتھل ضرور ہے لیکن اب جب یہ بات کرنا چاہتے ہیں سی ایم او صاحب سے سی ایم او صاحب یہاں پر نہیں ہے اور یہ تصویریں دیکھئے ابھی میڈیکل سپریڈنٹ کہیں نظر نہیں آ رہا ہے ابھی نوڑل آفسر ان کے کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں آپ کووڈ سیکشن میں دیچے جائیے وہاں ڈاکٹر نہیں بیٹھے ہیں کوئی ادھر جائے پیشنٹ کے پاس ادھر بھی کوئی ڈاکٹر نہیں گیا یہ حالت ہے اس ہسپتال کی پیشنٹ مر رہے ہیں لیکن اس کا اٹینڈ نہیں کرنا ہے جب اس ایم ایس کے جاری جانکاری دی گئے کہ ہمارے پاس بیک اپ پورا پڑا کہاں ہے بیک اپ ہے نہیں اس دن بھی میں نے مشکل سے پھر گاڑیاں مانگائی آج پھر سے یہ دیکھیں میں نے اس سے پہلے دو دن پہلے ان کو میسیج کیا تھا یہ ڈاکٹر رویندر سپریڈنٹ ہے یہ میسیجز میں نے ان کو کی پرسنگ کا ہے اور اس کے بعد کوئی بھی میں نے میسیجز کر دی تھون بھی کر دیا اور وڈزپ بھی کر دیا تو دو نائٹ انہوں نے کٹ کر دیا تھا سپلائی پھر بولتا ہے یہ ٹیکنیکل ڈیفیکٹ ہے تو ہوتا ہے ایسا میں نے بولا نہیں آپ کو دیان رکھنا چاہیے جان پہ بنی ہے وہ ٹیکنیکل ڈیفیکٹ ہے ٹیکنیکل ڈیفیکٹ ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں ڈاکٹروں کو کہیے تو ہم کیا کریں گے اس میں ہمیں کچھ نہیں اس کے ساتھ لینا دینا نہیں انہوں نے فیس لینا اندر رکھنے کی یہ ٹیکنیکل کا روز کا کہاں سے بہانا روز کا پچھلے دو نائٹ بھی ہو گیا اور آج پوری طرح سے کٹ ہو گیا صبح پھر میرے بھائی نے مجھے پھون کیا اس طرح سے ہو گیا آپ کچھ کرو تو میں نے ان کو سپریڈن کو فون کر دیا پہلے تو اٹھایا نہیں میرا فون نمبر ان کو پتا ہے اٹھایا نہیں پھر میں نے بیٹی سے کروایا ان کو بھلا نہیں نہیں ابھی ریسٹور کریں گے تو پھر بھائی نے کیا کچھ لائے انہوں نے سرینڈر لیکن وہ ہائی پھولو پر چلتا تھا تو اس کو کچھ ہی منٹ نکلے اور اوپر سے سینٹرل سپلائی وہ بھی کٹ کر دی جو تھوڑی وہ چلتی تھی وہ بھی کٹ کر دی جس کے کارنے اس کی جات ہو گئی کوئی نہیں ہے دیکھیں آپ کوئی ہے یہاں سریف نے سیکیورٹی رکھی ہے بس وہی ان کا فائنل ہوتا ہے سیکیورٹی رکھو جی ہم نے پیشنٹ مار دیا اب ان کو روک دو آپ یہ کون سا یہ کون سا ان کا ان کا ہتھ کھنڈے اپناتے ہیں کہ پیشنٹ ماریں گے پھر آپ ہمیں بچانے کے لئے آؤ ادھر بیٹھو ہمیں یہ جو ایسا میں اس کے ذریعے بول رہے ہیں کہ ہمارے پاس بیکا پورا ایک سیزن کا جو بطرہ ہے اس کے چیئرمین ان کو بھی انہوں نے دوسرے بھائی صاحب نے یہ کر دیا شاید وہ جنگو لنکس ہے کوئی اس کے ذریعے کروا دیا انہوں نے میں دیکھوں گا ایسا نہیں ہو سکتا ہے میں کر دوں گا میں کوئی بات نہیں میں ٹھیک کر دوں گا لیکن پھر بھی ایسے پھر ریپیٹ ہو گیا آج پھر سے ریپیٹ ہو گیا اور یہ ہے کہ کوئی یہاں پر ذمہ دار آدمی نہیں ہوتا ہے جو دھیان رکھے کی ایسا نہیں ہونا چاہے کوئی نیگٹیو آگئی آپ کو لگتا ہے سب سے مین کارن ہے سپلائی کا بند ہونا ہمیں گاڑی میں اپنی سوپ لائے ہم دیلی لاتے تھے اس ٹائم سوپ وغیرہ ان کے کھانے کے لئے ابھی گاڑی میں پڑا ہے تو پیچھے سے خبر آئی نہیں یہ جواب دے کس نے دی یہ تو میرے بھائی نے کہا انہوں نے تو کہا ہی نہیں ہسپلائی والے انہیں ابھی کوئی پھون نہیں آیا کیسا ہو گیا دیکھیں کیسا ماہول ہے ادھر ہسپلائی والے کچھ نہیں کہتے ہیں بل سے مطلب ہے صرف میرے بھائی نے کہہ دیا یہ ہو گیا وہ پڑھیا اوپر بیڈ میں پڑھیا بھائی ساپ ادھر بیٹھے سائیڈ میں تو یہ حالات ہیں بطرہ ہسپیٹل کے بیٹھیاں ان کی پریوار ان کا صدمے میں ہے دکھ کا ماحول ہے لیکن آخر کار جواب کون دے گا جب یہ کہتے ہیں کہ اکسیزن سپلائی ہمارے پاس بیک اپ پورا پڑا ہے اب خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا حالت ہے اس سمیں ان کا اکسیزن ان کا اکسیزن سارا سپلائی کارٹی ہے میں نے بولا سیلنڈرز بھی ارینج کر کے دے دیتے ہیں آؤچ سائچے دے دیں گی رو اندر کر کے ہیں سیلنڈر والے انہوں نے بولا جی ایم سی دس سدرا کے وہاں پر ایمبلنس آئیے وہ لوگ وہاں پر اکسیزن سیلنڈرز پروائیڈ کر رہے ہیں آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا لگے گا کوئی 45 منٹس بیک اپ لائن کے بینہ کیسے رہ سکتا ہے کیسے سروائیف کرے گا ان کی کوویڈ نیگیٹیو ریپورٹ بھی ہمیں نہیں بتائی گئی کہ وہ نیگیٹیو تھی انڈلین انڈلیس ہم لوپ نے ایک خود میں سے جایا کہ نیگیٹیو ہے اور جب پوچھا تو ہاں وہ نیگیٹیو ہے تین دن بعد ہمیں پتا چلتا ہے وہ نیگیٹیو ہے دونوں کر ربٹے لوگ سب کچھ پریوار کرے گا آکسیزن کا انتظام بھی پریوار کرے گا تو یہ ہسپیٹل والے کیا کریں گے یہ ہسپیٹل والے کیا کریں گے جہاں پر صرف پیسہ جس طریقے سے نے کہا کہ بل بنایا دو بار یہ آکسیزن بھی یہ پیدا کر کے دے رہے ہیں اگر صاف طور پر یہ پھر کیوں دکھاوے لگایا ہیں سینٹیشن تننل یہاں پر لگایا ہے کیوں لگایا ہے کیا سینٹیز ہو رہا ہے اس سے آج اس پریوار پر جو بیٹ رہی ہے شاید یہ پریوار پر جو دکھوں کا پہاڑ اس سے میں ٹوٹ پڑا ہے یہ پریوار جانتا ہے اب کیوں نہیں سامنے آرے جو یہ کہتے تھے حالانکہ میں چاہوں گا ایک بار دکھانے کے لیے پورا سٹاف اوپر ہے وہاں سے تماشا دیکھ رہے ہوں گے پورا سٹاف اوپر ہے میں چاہوں گا تھوڑا زونگ دے بتائیں اوپر سے دیکھ رہے ہیں اوپر سے دیکھ رہے ہیں ہر ایک سٹاف کے چاہے وہ کسی بھی سٹاف کے جتنے لوگ ہیں وہ کچھ یہاں سے کچھ وہاں سے اوپر سے دیکھ رہے ہیں لیکن صرف اوپر سے تماشا دیکھا جا رہا ہے آخر کار جب اوکسیزن کی کمی ہے اور آپ دعویٰ کرتے ہو بیک اپ پڑا ہوا ہے اور اس کے بعد پریوار یہ بھی کہتا ہے کہ ہم آپ کو سلنڈر کر کے دیتے ہیں اوکسیزن کر کے دیتے ہیں سینٹیشن ٹرنل لگائی ہے جب اوپر سے کارپیشن کی شاید مرضی ہوتی ہوگی تو کبھی آن کرتے ہوں گے لیکن اسی حالت دیکھے لگ نہیں رہا کہ یہ آن بھی ہوتی ہوگی بس سے بتر حالات ہیں اور حالت آپ دیکھئے یہ سینٹیشن ٹرنل لگائی کیوں ہے اگر یہ چلنی نہیں ہے یہ اس طریقے سے اس طریقے سے اس کے یہ حالات ہیں تو یہ لگائی کیوں ہے آج ایک پریوار جس کا صدر سے چلا گیا لا پروائی کس کی کس کی لٹر مستی سی ایموں کو یہ نہیں معلوم کہ 35000 کا انجکشن لگ چکا ہے اور دوسری بار ان سے پوچھے جا رہا ہے کہ انجکشن لانا ہے پریوار کا رو رو کے برا حال ہے تو یہ ویڈیوز آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ آخر کار یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب پریوار کا دکھ آخر کار آخر کار کیسے سنوائی ہوگی ان کی کیا کیسے سنوائی ہوگی ان کی پورا پریوار باہر ہے دکھ کے حالات ہیں جس سی ای 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 او کو یہ نہیں پتا کہ 35000 کا انجکشن لگا چکے ہیں اور دوسری بار پوچھا جا رہا ہے اکسیزن کا بیک اپ ہمارے پاس بہت بڑھا ہے کہاں ہے اکسیزن کا بیک اپ ان کے پریوار کو یہ بھی نہیں پتایا گیا کہ پیشنٹ نیگٹیو آ چکا ہے ایون کی پریوار خود کہہ رہا ہے کہ آپ اگر اکسیزن سلنڈر نہیں کر سکتے ہم کرتے ہیں تو یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں صرف اور صرف یہ کہنے کے لیے کہ آپ کے ایک پیشنٹ دو پیشنٹ 80000 جمعہ کرائیے پیشنٹ ہم سبمیٹ کریں گے یہاں پر نہ یہاں پر سینٹیشن ٹرنل چل رہا ہے اکسیزن کا بیک اپ پورا ہے اور وہ جو اوپر سے تمام لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں لیکن آخر کار ایک پریوار کا سدس سے چلا گیا اور اوپر سے کچھ لوگ تماش دین ہیں اس کو پتا چاہتا ہے دارت کیا ہے ہم نے بہن کھوئی ہے ہم کو پتا ہے کیا ہے اس کا بچہ بھی باہر ہے اس کو ابھی پتا ہی نہیں ہے اس کی محمد گئی ہے وہ پھول کرنا تھا کیا ہے ممی سے بات ہوئی کل آج نہیں ہو رہی ہے ہم نے بولا ابھی وہ سوئی ہے کہ آپ بولیں گے اس کو فلائٹے بھی بند ہے کیسے آئے گا اس کا دیٹا ایک ہی دیٹا ہے اس کے دیچے دیچے چلتی تھی وہ بھی بچارہ نہیں آ سکے گا کون سوال پوچھے گا ان سے ہمارا کرتا ہے ہم تو ضرور پوچھیں گے اور جب اس طرح دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ جائے اب کیوں نہیں فیس کرنے آ رہے وہ تمام اندر میڈیکل کے افسران کہاں ہیں دو ان کے سوالوں کے جواب سوالوں کے جواب دو ان کے کہ آخر کار کہاں پر گلتی ہوئی کہاں پر چوک ہوئی سوالوں کے جواب دیجئے اور یہ بطرہ ہسپیٹل کے باہر کے حالات ہیں جہاں پر میسج کے جدیے یہاں کے مالک کہتے ہیں ہمارے پاس بیک اپ بہت پڑا اکسیزن کا اور پورا پریوار اس طرح شوک میں ہیں جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہمارے دو پیشنٹ اندر تھے چالیس چالیس ہزار اسی ہزار پہ ہمیں کہا گیا دینے کے لئے ہم نے اسی ہزار پہ جمع بھی کروایا اس کے بعد پینتیس ہزار کا انجیکشن لگتا ہے دو دن بعد سی ای 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 او یہاں پر آتی ہیں اور بولتی ہیں کہ آپ کو نے وہ انجیکشن پینتیس ہزار کا لگایا اور انہوں نے کہاں وہ تو پرچوکہ لگا دیا ہے جب ایک پیشنٹ کی پوری میڈیکل ڈیٹیل آپ کے پاس ہوتی ہے تو پھر آپ کو یہی نہیں معلوم کہ اس کو انجیکشن لگ چکا ہے کہ لگنا باقی ہے آخر کار ماجرہ کیا ہے یہ بطرہ ہسپیٹل کی تصویریں ہیں اور پریوار کا روروں کے برا حال ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا جب سے یہاں پر اندر داخل ہوئے ہیں تو آپ سے لے کر ابھی تک تین سے چار بار اکسیزن کے سپلائی جو ہے وہ نہیں مل پائی سوال پوچھے گئے اور کہا گیا بس شروع ہونے والا ہے ابھی تصویریں دیکھئے اور میں ابھی بھی گیا نیچے کووڈ سیکشن میں گیا کہ اس طرح سے ہمارے پیشنٹ کی ڈیتھ ہو گئی کوئی ڈاکٹر کیوں نہیں تھا وہاں پر کہتے ہیں کہ آپ کے پیشنٹ کا نام کیا ہے کونسے پیشنٹ مر گئے ان کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ کس پیشنٹ کی ڈیتھ ہو گئی کیسے ہو گئی ان کو یہ بھی کچھ نہیں معلوم ہے سیمو دوسرے ہیں ان کو بولا وہ سوائے مسر وہ وہ ہے یہ باغ رہے ہیں یہ دیکھو باغ گئے ادھر سے باغ گئے ادھر سے یہ سامنے ہی نہیں آتے ہیں کوئی ذمہ داری نہیں لیتا ہے یہاں پر پتا نہیں کیوں یہ بھی نہیں معلوم کہ کس پیشنٹ کی ڈیتھ ہو گئی ہے جب ہم نے ایک ڈاکٹر سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ صبح سے دو ٹرکس بر کے اوکسیجن کی سپلائی جا رہی ہے ابھی ایک ڈاکٹر آگی ہے صبح سے کوئی نہیں آئی ہے صبح سے کوئی بتاؤ کوئی پیشنٹ بیس منٹ بھی اوکسیجن کی بینہ رہ سکتا جس کو ہائی فلو لگایا ہو جب ان کے بس پورا بیکپ تھا تو پھر وہ بیکپ چالیس پچاس دو گھنٹے ہونے کو آرے اب تک دو گھنٹے کے لیے پیشنٹ زندہ رہے گا ان کے لیے وہ بیکپ کس کے لیے ہے بیوی آئی پیشنٹ کے لیے ہوگا خود کے پیشنٹ کے لیے ہوگا تب ہی تو ہمیں نہیں دیا نا ہم سے پیسہ لیے اس کے بعد پیشنٹ مرایا کیا کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ دیکھو ایک آکسیجن لے کے آ رہے ہیں اور خود لائے ہوگا تو یہ آکسیجن سلنڈر لے کر آ رہے ہیں اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آخر کار کیا یہ پرسنل یہ دیکھئے یہ آپ اپنا تو ہاسپیٹل والے کیا دے رہے ہیں یہ خود کا آپ دیکھئے آپ خود دیکھئے لیڈی یہاں پر اور اکیلے کیسے لے کے جائیں گے یہ سوال یہ ہاسپیٹل ایڈمیسٹریشن دیکھئے ایک لیڈی خود اندر پورا سٹاف ایڈمیسٹریشن ہے لیکن یہاں سلنڈر سلنڈر اٹھانے والا کوئی نہیں ہے کہ چلو ٹھیک ہے پیشنٹ اپنا سلنڈر لائیا ہے اگر یہاں پر اکسیزن کی کمی نہیں ہے تو ایک مہیلہ اکسیزن سلنڈر لے کر کیسے جائے گی سو یہ یہاں پر کھڑے ہیں تماشا دیکھ رہے ہیں لیکن آپ خود کا سلنڈر لائیا ہے اور وہ بھی کیری کر کر اندر لے جائے نہیں جا رہا تصویریں آپ کے سامنے ہیں یہ خود ہے دیکھئے یہ خود دیکھئے یہ ہلپ کی جا رہی ہے اور سلنڈر اندر لے جائے جا رہا ہے اب دیکھئے آپ کہیں انسان یہ جاگی ہے تو سلنڈر اندر لے جائے جا رہا ہے یہ تصویریں آپ دیکھئے پورا ڈپارٹمنٹ یہاں موجود ہے اور تصویریں آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایڈمیشریشن ابھی تک ایک مہیلہ ارینج کروا رہی ہے بھار سے اور اندر لے جانے والا کوئی نہیں ہے تو یہ دیکھئے کچھ یہی پر لوگ جنہوں نے سلنڈر ٹھا کر تو یہ تصویریں آپ اندر کی دیکھ سکتے ہیں یہ ویجوالز آخر کون جواب دے گا ایک کی جان چلے گی اور دوسری مہیلہ خود سلنڈر ارینج بہا سے کر کر اندر لائے جا رہا ہے تو پھر اوکسیزن کی کمی نہیں ہے تو اوکسیزن کہا ہے اگر ان کے پاس بیک اپ ہے تو اوکسیزن کہاں ہے بیک اپ کہاں ہے وہ پیپر لکھ رہے ہوں گے وہ اندر نوٹس بنا رہے ہوں گے یہاں چاہیے ہمارے گیا چلو یہ مائل گوز کرو اور دوسرے پیچنٹوں کی پائلوٹزیں راکس بنا رہے ہوں گے ان کا غابت یہی ہے اور کوئی بھی ہماری خریف لکے کو دیان نہیں ہے پورا سٹاف یہاں پر ہے لیکن سلنڈر اٹھانے والا آخر کار کوئی نہیں ہے یہ کیا ہو رہا ہے آخر کار کیا ہو رہا ہے اگر یہاں پر اوکسیزن کی سپلائی پوری ہے تو اوکسیزن سلنڈر باہر سے کیوں منگوائے جا رہا ہے جہاں پر دعوے کی جاتے ہیں کہ اوکسیزن ہمارے پاس پورا ہے تو اوکسیزن سلنڈر باہر سے لائے جا رہا ہے ان کے پاس اوکسیزن ہے ہیں تو پھر باہر سے مگوانے کی کیا زورت ہے باہر سے مگوانے کی آخر کار کیا زورت ہے اگر ان کے پاس پورا اکسیزن سلنڈر ہے یہی چیز انہوں نے پہلے بھی کی کہ ہمارے پیشن کی جان بھی اسی وجہ سے گئی اکسیزن کی کمی کی وجہ سے اور یہ سلنڈر باہر سے لائے جا رہا ہے اگر ان کے پاس سلنڈر ہے تو پھر باہر سے مگوانے کی زورت کیا پڑ گئی باہر سے مگوانے کی ضرورت آخرکار کیا پڑ گئی آخرین کے بعد شارٹیج نہیں ہے پورا سٹاف دیکھ رہا ہوگا ایک بار چاہوں گا کیمرہ دکھانے کے لیے پورا سٹاف دیکھ رہا ہے اور مدد کرنے کے لیے پیشنٹ خود اپنے لیے سلنڈر لے کر آ رہے ہیں اگر سپلائی آپ کے پاس پوری ہے تو پھر تو پھر آخرکار سلنڈر باہر سے یہ خود کوویڈ پوزیٹیو ہے اپنے لیے خود سلنڈر لے کر آئی ہے وہ خود کوویڈ پوزیٹیو ہے جو پیشنٹ لے کے گئی ہے ہم اس کو پانچ دن سے آپ دیکھ رہے ہیں خود جا رہی ہے باہر دعائی لانے کوئی نہیں ہاں پہ کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے پھر ہسپٹل ہے یہ کبار کھانا یہ ہسپٹل نہیں ہے یہ پھر ہے اور ایک اور حرانگی کی بات ہے جس طریقے سے نے کہا کہ جو پیشنٹ اپنے لیے خود سلنڈر لے کر آ رہی وہ خود کوویڈ پوزیٹیو ہے اور وہ مہیلا جو ہے آپ خود اندازہ لگائیے کہ آخر کار یہ جو سوال لگاتار پوچھے جا رہے ہیں مہیلا کوویڈ نائنٹین کے پوزیٹیو ہے اور وہ باہر جاتی ہے سلنڈر لے کر آتی ہے کیا یہ چیزوں کو لے کر ایلو کرتے ہیں کہ ہاں کوویڈ نائنٹین کا پیشنٹ خود اٹھ کے باہر جائے گا اور سلنڈر لے کر آئے گا بہت سے سوال ہے کوویڈ نائنٹین پوزٹیو کا پیشنٹ خود باہر جائے گا اور اوکسیزن سلنڈر لے کر آئے گا کیونکہ اندر دعوے کے جاتے ہیں اوکسیزن ہے لیکن کوویڈ نائنٹن کا پوزٹیو پیشنٹ خود جائے گا باہر اور اپنے لیے ارینج کر آکے لگائے گا سلنڈر ابھی جس طریقے سے مائلہ وہ سلنڈر لے کر گئی کوویڈ نائنٹن بھی پوزٹیو ہے کتنے لوگ یہاں پر ان سے انفیکٹیڈ ہو سکتے تھے کیا ہاؤسپیٹل ایڈمیسٹیشن یہ کر سکتی ہے کہ کوویڈ نائنٹن کے پیشنٹ کو بولے یہ لیجیے دوائی کی پرچی باہر جائیے اپنے لیے میڈیسن سلے کے آئیے باہر جائیے اپنے لیے اوکسیزن لے کے آئیے is that possible کہ کوویڈ نائنٹن کا پیشنٹ خود اٹھ کر باہر جائے گا اور سلنڈر لے کر آئے گا یہ حالات ہیں یہاں پر جواب ضرور پوچھیں گے ہم کہ آخر کار کوویڈ نائنٹن کا پیشنٹ خود باہر جا کر اوکسیزن لے کر آئے گا جو بیقتی کوویڈ کا پوسٹیو ہے اس کو کیا لسٹس تھما دی جائے گی یہ دوائی ہیں آپ نے کھانی ہے جاؤ باہر سے لے کے آؤ یہ ہمارے پاس اوکسیزن کی کمی ہے جاؤ سلنڈر باہر سے لے کے آؤ اور کوویڈ نائنٹن کا پیشنٹ جو اندر جس کا داخلہ ہوا ہے وہ اٹھ کے باہر جائے گا اور سمال لے کر آئے گا بہت سے سوال ہیں آخر کار آپ جو مہیلہ یہاں سے اوپر گئی ہیں سلنڈر کا انتظام کر کر کوویڈ نائنٹن کی پوسٹیو جس طریقے سے ایک پریوار نے بتایا جن سے ہم بات کر رہے تھے جن کا پریوار کے سدس چلے گے اوکسیزن کی کمی کے قارن اوکسیزن کی کمی کے قارن ایک سدس سے چلے گے ان کا کہنا ہے کہ دیکھئے پچھلے دو تین دن سے جو کوویڈ نائنٹن کی پوسٹیو ہیں یہ خود ہی باہر جا کر سلنڈر کا انتظام کر رہی ہیں کیا کریں گے آخر کار کیسے کریں گے کیا کریں گے کون جواب دے گا کیا یہ پوسٹیبل ہے کہ کوویڈ نائنٹن کے پوسٹیو پیشنٹ خود باہر جا کر اپنے لئے دوائیاں رینج کر رہے ہیں اپنے لئے سلنڈر گیا سلنڈر اوکسیزن کا وہ رینج کر رہے ہیں کیا ان کا پروٹوکال یہ کرتا ہے کہ ایک کوویڈ کا پیشنٹ جو کی پوسٹیو ہے اور باہر جا کے اپنے لئے میڈسنز یا پھر اوکسیزن سلنڈر جو ہے وہ رینج کر رہا ہے تو یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیکل ہاسپیٹل بطرہ کی ہے اور یہ وہ پریوار ہے جن کے پریوار کا ایک صدر سے جو ہے واپس دنیا میں نہیں رہے اوکسیزن کی کمی کے قارن کوشش کریں گے ہم جو پرنسپیل ہیں بطرہ ہاسپیٹل کے ان سے ہم بات کریں اور جانے معاملہ کیا ہے کال کرنے کا پریاس کرتے ہیں فیلال ان کا نمبر ویاس تارہا کوشش کرتے ہیں ان کو ڈائل کرنے کی جو پرنسپل ہیں ابھی فور ان کا ویٹنگ آ رہا ہے یہ تمام سوال ان سے پوچھیں گے ضرور کہ کیا ایک کوویڈ نائنٹن کا پیشنٹ جو ہے وہ یہاں سے اٹھ کر باہر جا کر اپنے یہ دوائیاں یہاں پھر اوکسیزن سلنڈر ارینج کروا سکتا ہے یاں پھر ان کو معلوم ہی نہیں کہ آخر کار کوئی کوویڈ نائنٹن کا پیشنٹ ہے وہ باہر جا رہا ہے اور اپنے لئے سلنڈر ارینج کروا رہا ہے یہ حالات ہیں کوشش ہم لگاتا ہے کریں گے کہ پرنسپل جو کی بطرہ ہسپیٹل کے ان سے بات کی جائے تو یہ حالات ہے جناب آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھے گا اور بتائیے گیا کہ کیا یہ پوسیبل ہے کہ کوئی ویقتی اگر ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے اور وہ کوویڈ نائنٹن کا پوسٹیف ہے وہ اٹھ کے باہر جائے گا اور اٹھ کے باہر جانے کے بعد جو ہے وہ اپنے لئے اوکسیزن سلنڈر ارینج کرے گا تو ٹھیک ہے جناب آپ ہارے کوویڈ نائنٹن پوسٹیف کو بول دیجئے جائیے باہر سے دعائیے لے کے آئیے جائیے باہر سے آپ جو ہے اوکسیزن سلنڈر لے کے آئیے تو کوویڈ نائنٹن کا پوسٹی پیشن باہر جا کے اپنے لئے سلنڈر ارینج کر رہا یہ حالات ہیں یہاں کہ کوویڈ نائنٹن کا پوسٹی پیشن فرملا خود باہر جا کے اپنے لئے سلنڈر ارینج کر رہا یہ بطرہ ہسپیٹل کے حالات ہیں اور سرکار کہتے ہیں کہ ہم تیار بیٹھے ہیں سرکار کہتے ہیں ہمارے پاس اکسیزن کی کمی نہیں ہے جہاں پر سینٹیشن ٹرنل تک نہیں چل رہا جہاں پر کوویڈ کے پیشنٹ آنے ہیں وہاں پر سینٹیشن ٹرنل تک نہیں چل رہا تو یہ دکھاوے کے لئے ڈسپلی کیوں رکھا ہوا ہے کس لیے ڈسپلی کرنے کے لیے یہ رکھا ہوا ہے دوبار سے ٹرائی کرتے ہیں پرنسپل جو ہیں ڈاکٹر پوان جن سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں پوان جی میں راحل خطری بول رہا ہوں باہو ایکسپلس نیو چینل سے اور آپ ہی کے ہسپل کے باہر سے ریپورٹنگ کر رہے ہیں صرف ایک سوال آپ سے جاننا تھا کیا کوویڈ نائنٹین کا پوزٹیو پیشنٹ آپ کے یہاں پر کوئی ایڈمیٹ ہے وہ خود باہر جا کر دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک پروٹوکال ہے کہ اگر کسی پیشنٹ کو ہم آکسیجن سپلائی کر رہے ہیں اس سے زیادہ ملنی ہے تو وہ آکسیجن سپنا لے رہا سرینگر میں یہ کامن چیز ہے کہ پیشنٹ اپنا سیلنٹر خود لے کے آنا ساتھ میں ہسپٹل میں 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 آپ کی بات سے سیمت ہوں کہ آپ نے کہا پروٹوکال ہے میں صرف اتنا سا جاننا چاہتا ہوں جو کوویڈ پوزٹیو ہے جو خود کوویڈ پوزٹیو ہے وہ اندر سے اٹھ کے باہر جائے گا سلنڈر ارینج کرے گا کتنے کو انفیکٹ کرے گا نہیں 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 وہ آپ خود چلا جائے گا تو دیکھیں اس میں کوویڈ پوزٹیو پیشنٹ is not supposed to move in this society جی کووڈ پوزٹیو پیشنٹ is not supposed to move in this society اور کووڈ پوزٹیو جو کووڈ نیگٹیو ہے they are not supposed to go into the کووڈ وارڈ ایسا ہوا ہے ابھی کووڈ نیگٹیو کی مہلہ پیشنٹ ہے جو پوزٹیو ہے وہ اپنے لیے خود سلنڈر ارینج کر کر یہاں پر اٹھانے والا کوئی نہیں تھا انسانیت کے ناتے میں دو تین لڑکے آئے اور ان کا سلنڈر اٹھا کے اوپر لے کے گئے اور کووڈ نیگٹیو پوزٹیو پیشنٹ باہر گھوم رہے ہیں سلنڈر لینے کے لیے اگر وہ باہر گھوم رہے ہیں تو وہ دیکھیں دیکھیں لیکن ایک روم سے وہ ایک بار نہیں پچھلے تین دن سے تین بار باہر گیا ہے ایک اور مہلہ کی آج جان گئی ہے جہاں پر آپ کی ایڈمیسٹریشن بولتی ہے کہ دیکھیں اکسیزن کی کمی نہیں ہے اکسیزن کی کمی کے قارن جان گئی ہے اور سی ایمو صاحب کہتے ہیں کہ ان کو پینتیس زار کا انجکشن لگنا تھا جو کی لگ چکا تھا دوبارہ سے اگلے دن پوچھنے آتے ہیں دیکھیں پینتیس زار کا انجکشن لگنا آپ کی حامی بھرتے ہو تو سی ایمو کو یہی نہیں پتا سی ایمو کو یہی نہیں پتا تھی جو انجکشن کل لگ جائے اب آپ ایک بات میری سنیے دھیان سے جی ایک میڈیکل ٹریٹمنٹ ایک بات ہوتا ہے اور جو آپ پینتیس زار کا بول رہے ہیں جو جو انجکشن آبیلیبل ہے آل آور دی کنٹری ریٹ ہم نے نہیں فکس کیا ہوا جی ہم نے آکسیز آبو سے یہ انجکشن خرید کے رکھا ہوا ہے جی ہم کوئی نہیں ہے ریٹ فکس کرنے والے میں نے ریٹ کی بات نہیں کی پاون جی پاون جی میں نے ریٹ کی بات نہیں کی میرے کہلے کا تاتھ پر یہ ہے کہ ایک فیملی نے پینتیس ہزار کا انجکشن چار دن پہلے لگا دیا اس سے اگلے دن پھر بولا جا رہا ہے کہ آپ نے انجکشن لگایا نہیں لگایا تو لگا لیجی اس میں جو دوز ہیں کئیوں کو ایک انجکشن لگتا کئیوں کو دو لگتے ہیں جی وہ پھر بھی ہم پوچھ کے لگاتے ہیں کیا آپ اس جیس کو ایگری کرتے ہیں کہ آپ کے ہسپیٹل بطرہ میں اکسیزن کی کمی بلکل بھی نہیں ہے اگر اگر ریسٹور ہے تو ایک مہیلہ کی آج جان کیسے گئی یہاں تو آپ مجھ سے سوال پوچھئے جی سوال ہم پوچھ رہے ہیں اگر آپ کہتے ہو ریسٹور ہے تو ایک مہیلہ کی جان آئے کیسے گئی اکسیزن کی کمی کے کارن گئی ہے میں آپ کے ہسپیٹ میں آیا پیشنٹ کے پاس اور اس کے بعد آپ کی ریسٹور ہوگی تھا سپلائی آپ کیا بھول رہے ہیں یہ پریوار کے لوگ ہیں اور حالانکہ یہ جاننا چاہتے ہیں میں آپ نے گھر سے ہم بات کرتے ہیں تو یہ پینسپل جی سے جو ہے یہ بات کر رہے ہیں میں اپنے گھر سے یہاں پہنچا اور آپ کے روم میں سپلائی نہیں ہے پیشنٹ کا اٹینڈنٹ اس کا ہسپنڈ ہے آپ گھر میں بیٹھ کے باتے کرتے ہو گھر بات کے باتے کرتے ہو جی میں فون پہ بات کر رہا ہوں پیشنٹ کی پوری فیملی یہاں پر ہے باتیں سنانے کے لئے فون نہیں کیا پون جی جو ان پہ بیٹھ رہی ہے وہ بات کر رہے ہیں میں نے کسی کو باتیں سنانے کے لئے فون نہیں کیا باتے ہوئے یہاں پہ ہم اپنے لیے میں گھروں میں نہیں بیٹھا ہوا میں بھی گھر بیٹھ سکتا ہوں میں گھر میں نہیں بیٹھا ہوا میں ہسپٹل کے اندر ہوں یہ ان کا پورا پریوار ان کا پورا پریوار جاننا چاہتا ہے کہ ہسپٹل کا کوئی وقتی تو ہم سے ملے سی ایم او صاحب ملے کوئی تو ملے ان کا دکھ جو اس سمیں دکھوں کا پہاڑ ہے یہ ملنا چاہتے ہیں کوئی ایم 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 ای سو یہ فیلحال پریوار کے جتنے لوگ ہیں یہ ملنا چاہتے اور آپ نے کہا گرونڈ فلور میں ہے پرنسپل آفیس کے باہر اور ابھی جو 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 پروٹوکال کہتا ہے آپ ایک یا دو آج بھیوں کو بیٹی ہے میں بات کروں گا ہوں تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ایک یا دو وقتی آئیں گے جو صبح سے آگے پیسے دربدار ٹھیک ہے سر جو دربدار صبح سے گھوم رہے ہیں میں بیٹھتا ہوں ان کو تو یہ ہمارا ساتھ پرنسپل بطرہ ڈاکٹر ہمارا ساتھ موجود تھے اور پریوار کا بھی کہنا ہے کہ آخر کار یہاں پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں صبح سے کوئی بھی وقتی نہیں ملا اور ابھی پرنسپل جو کہہ رہے ہیں یہاں کے بطرہ ہسپیٹل کے پاونڈ جی ان کا کہنا ہے گرونڈ فلور میں دو وقتی میرے سے ملنے آ سکتے ہیں پریوار کے میں ان سے مل سکتا ہوں اور بہت سے سوال آئیں یہاں پر اور جس طریقے سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی کہ آخر کیا یہ possible بھلا ہے کوویڈ 19 کا پیشنٹ خود اٹھ کر بار جا رہا ہے آپ نے لیے سلنڈر ارنج کرانے کے لیے تو اس کی وہ habit بن چکی ہے شاید اس کی عادت بن چکی ہے بجائے اس چیز کے کہ آپ کے پاس اندر مین پاور نہیں ہے یا آپ رینج نہیں کروا سکتے تب ہی کوویڈ 19 جو پاسٹی پیشنٹ ہے وہ اس کے بار سلنڈر لینے گیا ہے اوکسیزن کا آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کی عادت بن چکی ہے بار گھومنے کی اس کو شوک ہے کوئی یہاں پر ایڈمیڈ ہوا کوویڈ 19 کا پاسٹی پیشنٹ اس کو شوک ہے اور روز باہر جا کے سلنڈر رینج کروانا اس کا مطلب آپ کے پاس یہاں تو شاٹیج ہے اگر پورا ہے تو پھر کیا مین پاور کی کمی ہے ایک پاسٹی پیشنٹ باہر جا رہا ہے اور سلنڈر رینج کروانا یہ بطرہ ہسپل کے باہر کے تصویریں ہیں اور ابھی ہم نے جب پرنسپل سے بات کی یہاں پر انہوں نے تمام چیزوں کو لکھا رہا ہے اور یہ کہا کہ دیکھئے آپ 35000 کے انجکشن پر زور کر رہے ہیں ارے میں 35000 کے انجکشن پر زور نہیں کر رہا 35000 کا انجکشن ایک دن لگتا ہے اور سی ای 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 مو کو ہی نہیں پتا اس پیشنٹ کو انجکشن لگ چکا ہے دوسرے دن پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے انجکشن لگایا ہے ابھی لگانا ہے آپ نے تو یہ ہو کے آ رہا ہے یہ چل کے آ رہا ہے کہیں نہ کہیں بہت ٹینشنڈ بہت محول رہتا ہے جب کوئی پریوار ہے کہ صدر سے بیمار اوستہ میں یا کسی بھی اوستہ میں یہاں ہسپیل پہنچتا ہے تو سو ٹینشنے دیماغ میں ہوتی ہیں بہت سے سوال ہیں ہاں کھے نم ہے سوال بہت سارے ہیں سب سے پہلے تو یہ یہ جو انٹک ڈسپلے پیس جو سامنے لگایا ہے جمو ملسپل کوپریشن دوارا اگر چلانا ہی نہیں ہے ایسے ہی نہ ہے تو کیا فائدہ اس کا یہاں تو ہسپیٹل میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اگر یہ چلے گا ہی نہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے جب کوویڈ نائنٹین کے پوسٹی پیشنٹ خود اٹھ کر باہر جا کر گیس کے سلنڈر لا رہے ہیں سیزن گیس کے کیا یہ پروٹوکال ایلو کرتا ہے کوئی ویقتی کوویڈ نائنٹین کا پوسٹی ہے باہر جا کر خود سلنڈر لا رہا ہے جیسے آپ نے کچھ دیر پہلے ایک مہلا دیکھی سلنڈر اٹھانے والا یہاں پر کوئی نہیں تھا تماشا سب دیکھ رہے تھے انسانیت کے ناتے آگے پیچھے کے جو لوگ ہیں انہوں نے سلنڈر اٹھا کے اندر تک مہلا کی ہلپ کی کووڈ نائنٹین کی پوسٹیو تھی وہ اور جن کے پریوار کا صدر سے گیا ان کا کہنا ہے کہ وہ لڑکی روز اپنے لیے اوکسیزن سلنڈر ارینج کروانے کے لئے خود باہر جاتی ہے خود پوسٹیو ہے خود باہر جاتی ہے خود سلنڈر اوکسیزن کا جو ہے وہ ارینج کرتی ہے اور خود نہ جانے ایسے ہی کبھی کسی کی مدد سے کبھی کسی کی مدد سے سلنڈر کو اٹھا کے اندر لے جائے جاتا ہے آپ کہہ رہے ہیں سلنڈر کی سپلائی آپ کے پاس پوری ہے اگر پوری ہے تو لوگ باہر جا کے کیوں خرید رہے ہیں کیا نوبت آن پڑی آپ کہتے ہو ہم ملنے کو تیار ہیں صوبے سے ایک پریوار جو ہے وہ رو رہا ہے بلکھلا رہا ہے جس کا پریوار کا سندر سے چلا گیا ابھی تک سنوائی نہیں آج فون پر بات کی فونوں پر پرنسپل سے بات کی ان کا کہنا ہے میں تو ہاسپیٹل ہی ہوں اوپر سے کہہ رہا ہے میری آپ نے فون پر بات کر رہے ہو میری انسلٹ کروانے کے لئے آپ فون کر رہے ہو ایک پریوار پر کیا بیٹ رہی ہے ان کا گصہ تو ظاہر سی بات ہے ایڈمیسٹریشن کے خلاف نکلے گا تو اس میں انسلٹ کروانے والی بات آگی پھر انہوں نے کہا کہ میں ملنے کو تیار ہوں گھونڈ فلورے بیٹھا ہوں دو ویکٹین کے پریوار کیا جائے بہت سے سوال ہے جناب ایڈمیسٹریشن کا جواب دے گی بہترہ ہاسپیٹل کے باہر سے ہم یہ ریپورٹ کر رہے تھے آپ خود بتائیے کمنٹ باکس میں کتنا تیار ہے پرشاسن کیا انتظار کر رہا ہے کہ یہاں پر بھی دلی جیسے مہارشہ جیسے حالات ہو جائیں سنبھالنے مشکل ہو جائیں بولتے تھے ہو پریس کونفرنس کر کے سب کچھ پڑا ہے جی وینٹی لیٹرز ہیں اکسیزن ہیں سلنڈر کے بار ہیں کہاں ہیں جب سمیہ پر لوگوں کے کام نہیں آئے تو کہاں ہیں جب لوگ اٹھ کے خود کوویڈ نائٹن کے پوسی بار جا کے خرید کے لارے ہیں تو کہاں ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ایڈنسٹیشن ہمارا یہ لائیو دیکھ رہی ہے تو کرپیا کر کے ابھی بھی جاگ جائیے اور جو کچھ ان پریواروں کے ساتھ بیٹ رہی ہے آئندہ نہ بیٹے اسی اس کا خیال رکھیں باقی کے تمام اٹھ سکشل دیلے بہت سکتے ساتھ شام جیخزار علکتری بہت سکتے سکتے